اور اشارت فرمایا یا صاحب یسجن اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں اما آہدکوما فیسقی ربہ خمرہ تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا یعنی بادشاہ کے جو ساقی ہے یہ تو اپنے عوضے پر بحال کیا جائے گا اور جو اس پر الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی وہ اس الزام سے بری ہو جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا اور تین خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں یہ تین دن ہیں اتنی ایام قید خانے میں رہے گا پھر بادشاہ ساقی کو بلالے گا وَأَمَّلْ آخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ تَعِرُمِ الرَّأْسِ اور رہا دوسرا شخص یعنی جو بادشاہ کے کچن کا محتمیم ہے وہ سولی دیا جائے گا فَتَأْكُلُ تَعِرُمِ الرَّأْسِ تو پرندے اس کا سر کھائیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہم تو حسی کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قُدِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے یعنی جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا وہی ہوگا وَقَارَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجِم مِّنْهُ مَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّك اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے یعنی جو بادشاہ کا ساقی تھا اس سے آپ نے کہا فَأَنْسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ تو شیطان نے اسے بھلا دیا اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے اس بات سے شیطان نے بھلا دیا فَلَبِسَ فِي السِّجِنِ بِدْعَسِنِينَ تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہے اکثر مفسرین اس طرف ہیں کہ اس وقت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سات سال اور قید میں رہے یعنی پانچ سال آپ پہلے قید میں رہے پانچ سال کے بعد یہ جوان قید میں آئے پھر آپ نے ان دونوں میں سے ساقی سے کہا کہ میرا ذکر کرنا اور وہ سات برس تک بھول گیا تو ٹوٹل اس طرح آپ کے بارہ سال ہو گئے قید خانے میں اس مدت کی گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کا جو بادشاہ تھا ریان بن ولید نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی اور اس نے ملک کے تمام جادوگروں کو کاہینوں کو اور تعبیر بتانے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا جس کا ذکر اگلے رکو میں ہے الحمدللہ سورہ یوسف کا پانچوہ رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے